وکرانت میسی کی تاریف ان دنوں ہر اور ہو رہی ہے براہوی فیلم میں ساندار ادھاکاری کے لیے کئی مسہور ہستیوں سے انہیں خوب پرسنسہ ملی ہے اب اس لسٹ میں کنگنا رناؤت کا نام بھی سامل ہو گیا ہے حال ہی میں ابھی نتری نے ان کی پردبا کی صلاح نہ کی ہے اور کہا کہ ان میں دیونگتی رفان خان دولہ چھوڑے گئے سونی کو بھرنے کی چھمتا ہے کنگنا نے انسٹاگرام سٹوری کی جریعے فلم اور اس کے کلاکاروں کی خوب تعریف کی ہے انہوں نے لکھا کیا ساندار فلم ہے میں ہندی مادیم سے ہوں اور گرامر شیطر سے تعلق رکھتی ہوں اپنے سکول کی دنوں میں بینا رچھن کے پرویز پر اچھاؤں کے لیے سامان جاتی کی چھاترہ ہونے کے نہ تھی میں پوری فلم میں رو رہی تھی اوف میں نے اتنا کبھی نہیں رویا ایک فلائٹ میں میرے سہیاتری اس سے کافی چنتیت ہو گئے تھے اگلی سٹوری میں انہوں نے لکھا بیدوسر نے ایک وار پھر میرا دل جیت لیا ہے وکرانت محسی نے فلم میں عبود کام کیا ہے اپنے آنے والے ورسوں میں وہ عرفان صاحف کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں آپ کی فردیفا کو سلام شال 2020 میں کنگنا وکرانت کو لے کر ایک پوشٹ کی وجہ سے سرکھیوں میں آ گئی تھی اس سمیعہ ونیتری نے انہیں کاکروچ کہا تھا پورا معاملہ یامی گوتم سے جوڑا تھا جب یامی نے عادت دھر کے ساتھ اپنی سادی کی ایک تصویر فوشٹ کی تو وکرانت نے ان کی تلنا رادے ماسے کر ڈالی تھی اس پر پتکریا دیتے ہوئے کنگنا ان سے ناراض ہو گئے انہوں نے لکھا کہاں سے نکلا یہ کاؤکروچ لاؤ میری چپل براہوی فیل کی بات کریں تو ویدھو انوت کے نردیسن بنی یا فلم آئی پی ایس ادھکاری منوش کمار سرما کے جیون پر آدھاری تھے بیس کرون روپے کے بجٹ میں بن کر تیار ہوئی یا فلم باکس آفس پر وڈبائٹ چھارٹ کرون روپے کا کلیکشن کرنے میں سفل رہی اب یا فلم او ٹی ٹی پر بھی آ چکی ہے جس سے درست کو کی اور سے بھرپور پیار مل رہا ہے